بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل پاکستان میں بھی اور پاکستان کے جو ہمارا یہ خطہ ہے جس میں ہندوستان آتا ہے بنگلہ دیش آتا ہے سری لنکا آتا ہے یہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اکثر لوگ ہمارے سستی کا شکار رہتے ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں جوان ہیں ان کا دلی نہیں کرتا کام کرنے کو اس حوالے سے مجھے کئی دوستوں نے پوچھا جی کہ اس کا کیا حال ہے تو اس سلسلے میں میں جو میرا تجربہ ہے میں آپ کی خدمت میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرا تجربہ بھی ہے میرے خاندان کا تجربہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے اور جو صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ تجربہ کیا ہو لیکن جو ہمارا تجربہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں دیکھیں جب ہم انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کے دودھ کے بعد بچے کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے دودھ کے ساتھ ساتھ پھر چکنائی کے لیے ہمارے دیہاتوں میں تو محول یہ ہوتا ہے کہ ہم مکھن کھا کے پڑتے ہیں لوگ آج کل تو یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جو پہلے زمین دار گرانے ہوتے تھے تقریبا ہر زمین دار گرانے میں میرا بھی تعلق توقع اللہ کے فضل و کرم سے ایک زمین دار گرانے سے ہے آوان فیملی سے ہے تو جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ہمارے گروں میں میرے گر میں جب میں نے ہوش سنبھالی تو میرے خیال میں کوئی آٹھ دس جو ہے وہ گائے میں نے دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب بینس لکھنے کے بھی شکین تھے لیکن اتنا نہیں وہ زیادہ ہمیں گائے کا دودھ جو ہے وہ پلاتے تھے اور آج تک ہمارے بچے بھی گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں دہاتوں میں اکثر لوگوں نے یا بینسے رکھی ہوتی ہیں یا گائے رکھی ہوتی ہیں یا بعض غریب لوگ جو ہیں وہ بکریاں رکھ لیتے ہیں اچھا اب یہ ایک بڑا ہی یہ میرا مشاہدہ ہے یہ میں تقریباً بیس پچیس سال سے اس بات پر غور کر رہا ہوں بیس کے دودھ کو جو لوگ پیتے ہیں جو بچے بیس کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں یقین کیجئے میرا مشاہدہ ہے کہ وہ سست لوگ ہوں گے بیس جو ہے یہ ہمارے جو دہاتی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑا سست جانور ہے مست سا رہتا ہے ہر وقت اور اس کے جو بچی ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایکٹیو نہیں ہوتے اسی طرح بیسوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے گوہوں میں تو چھوٹے لوگ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ بینسوں کے اوپر بیٹھ کے ان کو چراتے ہیں یا باہر ندین آلوں میں لے جاتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے سواریاں کرتے ہیں اور وہ مست ہو کے اپنا یا نہاتے رہتے ہیں پانی میں جانور یا چرائی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بار اکس آپ دیکھیں تو جو گائے ہیں گائے ایک ایکٹیو جانور ہے اس کے بعد آپ بکری دیکھیں بکری جو ہے وہ حد سے زیادہ ایکٹیو جانور ہے اب جو لوگ بینس کو ہمارے ہاں کا کیا کہا جاتا ہے مجھ کہتے ہیں پجابی میں اگر کوئی بندہ دیکھے نا کہ یہ ڈل مائنڈڈ ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مجھ ہے جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بینس ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں یا جو اس طرح کے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی اکل زیادہ نہیں ہوتی ان کو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں یہ کٹا ہے کٹا کہنے کا مطلب یہ ہم کسی کی تذہیق نہیں کر رہے پنجابی میں یا سنڈا ہے جی سنڈا کس کو کہتے ہیں جو بینس کا میل ہوتا ہے تو یہ مست سے جانور ہوتے ہیں اچھا اب بد نصیبی یہ ہے بد قسمتی میں تو کہوں گا کہ ہمارے لوگ اکسریت بینس کے دودھ کو پسند کرتے ہیں گائے کے دودھ کو کم قیمت یا اس میں اس کو پسند نہیں کرتی کہتے ہیں جی یہ پتلا ہوتا ہے اس میں ملائی نہیں ہوتی اس میں مکھن نہیں ہوتا اس میں گھی کم نکلتے ہیں بکری کے دودھ میں تو ظاہری بات ہے یہ سین ہوتا ہی نہیں وہ تو صرف دودھ ہی سوس ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھا میرا ذاتی ہمارا تجربہ ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں پوری زندگی ہمارے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے جب چار پانچ چھے سے لے کے آٹھ دس گائے رہتی تھی دو تین گائے تو ہر وقت ہمارے پاس رہتی تھی اب بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے گائے کا دودھ میں اپنے بچوں کو گائے کا دودھ جو ہے وہ استعمال کرواتا ہوں اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا پہلے تو وہ نوجوانی میں ہم بھی یہ سارے کام کرتے رہے ہیں اب مسروفیہ زیادہ ہوگی ہے تو میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہم نے ابھی بھی میرا صدرہ میں جو مطب ہے اس کے ساتھ ایک پوری حویلی بنی ہوئی ہے اس میں اب ہم نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور گائے جو ہیں وہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ختم کر دی لیکن میں نے ایک دودھی سے ایک گائے جو ہے وہ رکھوائی ہوئی ہے اور اس گائے کا پورا دودھ جو ہے وہ صرف ہمارے گھر میں لے کے آتا ہے وہ تقریباً ایک ڈرمی جو ہے وہ ہم دودھ کی روز لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو میں صرف گائے کا دودھ استعمال کرواتا ہوں گائے کے دودھ جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے آپ دیکھیں بچے بھی اکٹیو ہوں گے ذہین ہوں گے فتین ہوں گے اور جو لوگ بینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ آپ مشہدہ کر کے دیکھ لیں وہ ذہین بھی نہیں ہوں گے سست ہوں گے اور اس کے بعد ایک اور بات کہ اگر کسی بندے کو فرض کریں کہ گائے کا دودھ مجھے سر نہیں آتا تو وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ بکری کا دودھ پلانے کوئی مشکل اس دور میں نہیں ہے ہم نے بھی اپنے گھر میں ابھی بھی میرے ہمارے گھر میں بکریوں مجود ہیں میں نے ایک لیدہ حویلی ان کے لیے بنائی ہوئی ہے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جو کر سکتے ہیں اس بات پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ان کی اولادیں انشاءاللہ نہ سست رہیں گی نہ ڈل مائنڈڈ ہوگی انشاءاللہ ان کی فہم و فراست بھی ہوگی ذہین بھی ہوں گے اور ایک اور بات ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انتہائی ہترناک ہے بینسوں کو تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ جتنی بینسیں ہیں ان کو جو گوالے ہیں وہ ہارمونل انجیکشن لگاتے ہیں آکسیٹوسن جس سے ان کو وہ تمام دودھ جو ہے وہ بغیر ان کے بچوں کو پلائے ان سے حاصل کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی یا جو بچے آگے ان بینسوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان میں پھر ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے بچیاں بچے وقت سے پہلے جو ہیں وہ بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچیوں چھوٹیوں کو منسل شروع ہو جاتے ہیں ان کو ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے دوسرے مسائل بن جاتے ہیں بچوں کو بھی اسی طرح کم عمری میں بلوغت کے اثار جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو جو کہ انتہائی خطرناک ہیں اس لیے اور جو مسلسل استعمال کرتے ہیں میں نے اس کا انتہائی خطرناک اثرات دیکھتے ہیں ایسے بچے لیوکیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں خون کی شدید کمی کا اس سے بڑھ کے آگے کینسر تک چلے جاتے ہیں بعض وقت ان کی جب میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں تو وہ کیس یہ نکلتا ہے کہ یہ مسلسل گوالے سے دودھ رہے کے پی رہے ہیں اور گوالا جو ہے وہ سو فیصد یقینی بات ہے کہ آکسیٹوزن لگا رہے ہیں ہارمونل انجیکشن لگا رہے ہیں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے جگر کام نہیں کرتا جائنڈے سجرکان ہو جاتا ہے بڑے مسائل بن جاتی ہیں تو بچوں کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ سب بانیوں سے گزارش ہے جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس بات پہ آپ بے شکر سرچ کریں مجھے تو نہیں پتا کہ اس پہ شاید گریزوں نے سرچ کی ہے کہ نہیں کی یا کیا لیکن جو لوگوں کے اکثر ہمارے پاس آتے ہیں یہ سوال ہوتا ہے میرے پاس لاہور میں میں جاتا ہوں دو دن کئی لوگ آ جاتے ہیں حکیم صاحب ہی ہے ہمارا بچہ ہے یہ سست پڑا رہتا ہے کام ہی نہیں کرتا کھاتا نہیں کچھ ایسے نہیں کرتا اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں تو میں سب تھوڑا سا کہتا ہوں کہ آپ بیک پہ جائیں یہ دیکھیں گے تو آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہاربونل انجیکشن والا جو دودھ پی رہے اور یا وہ اور پیے گا بھی بینس کا تو ایسے لوگ اپنے بچوں کی جانوں سے نہ کھیلیں میرے خیال میں یہ انتہائی خطرناک بات ہے بظاہر آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو میری یہ ویڈیو عجیب لگے لیکن آپ ذرا اس پہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ اس پہ غور کیجئے گا اپنا تجربہ دیکھئے گا مشہدہ کیجئے گا پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ تمام بھائیوں سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری آنے والی دسلوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ